ایک تو پہلا جو تاثر ایک دیا جا رہا تھا کہ جی آپ کی پارٹی سے بلہ لے لیا گیا اب جو ازاد امیدوار جنہوں نے ازاد حصیت میں الیکشن لڑا پہچان تو ان کی بلہ ہی تھی پیچھے سے پی ٹی آئی سے آئے تھے لیکن اب دیکھیں جہاں جہاں جو جو جیتا وہ جیتا جتنی سیٹیں آپ لوگوں نے حاصل کی ازاد امیدواروں نے کی تو یہ جو تاثر ایک دیا جا رہا تھے کہ آپ لوگوں کو دھاندلی کے ذریعے ہرا دیا جائے گا آپ لوگوں کے نمبر وہ شو نہیں کیے جائیں گے لیکن یہ تاثر تو زیادہ لوگ ہو گیا اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے سیٹیں لیئے ہیں ایز ایڈیز ریزرلٹس جو آئے ہیں وہ ہی آئے ہیں تو شفاف انتخابات ہے بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پروسس آف ووٹنگ پروسس تھا وہ بڑا اچھا تھا شاف اور صفاف تھا بلکل کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو چیزیں شروع ہونی ہوئی ہیں اس میں آپ جو کہتے ہیں نا کیا ہے اگر میں آپ کو کسی بھی جگہ پہ جتنے بھی لوگ جو انالیسز کر رہے تھے جو مختلف جگہ پہ جا کے ان کے وہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ حلقوں میں کیا ہو رہا ہے کے پی میں ہر طرف زیادہ لوگ کہتے تھے ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف مائل تھے پنجاب میں سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو سیونٹی پرسنٹ کے درمیان میں تھا آپ کے پی کو دیکھ لیں کے پی میں اسی لحاظ سے ہمیں سیٹے ملے اسی لحاظ سے ووٹ ملے اس میں بھی ایک دو جگہ پہ ہمارے جو فارم فاری فائیو ہے اس لحاظ سے ہم جیتے ہوئے لیکن سٹل ایٹیز ریفلیکٹنگ ایٹی فائی پرسنٹ آف دی ریزالٹ بلوچستان میں کراچی میں ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس میں ہمارے تین چار سیٹے پانچ سیٹے ایسی ہیں جن پہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں اٹھا رہے ہیں لیکن پنجاب اس دی یہ یاد رکھے پنجاب کو ہمیں کے پی کو دیکھ کر اور پنجاب کے اندر ہمیں کم کی ہے کیونکہ پنجاب holds the balance of power in politics اور اس وجہ سے پنجاب اندر کی ہے اندر کی ہے اور صرف لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ کے پی میں جیت گئے تو وہاں پہ ہے اگر ہار گئے تو یہ تو ایک بات یہ ایک بات نہیں ہے دو مختلف یہ اور میں شاباشی دیتا ہوں پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ آ گیا کہ جہاں پہ جیسے حافظ نعیم صاحب ہے جیسے کائرہ صاحب نے کہا ہوا ہے جیسے یہ سارے لوگ ابھی ہائر مورل گراؤنڈز پہ آ کے چھوڑ رہے ہیں میں خیال میں پاکستان کی سیاست یہاں سے شروع ہونے والی ہے کہ ہم ہائر مورل گراؤنڈز کی سیاست کر لیں گے اور ایک بات یاد رکھیں بلاول بھٹو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پی ایم ایل ایل کے ساتھ کریں تو بلاول بھٹو صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا یہ سنکنگ ٹائٹینک ہے یہ سنکھ ہو رہی ہے اور اس سے جنہوں نے چھلانگ مار کے ہٹنا ہے وہ آج چھلانگ مار لیں اس نے سنکھ ہونا تھا ہونا ہے ہو کے رہ گی کیوں انہوں نے نہ صرف لوگوں کے پیسے چُرائے سر آپ کی پارٹی کے تھی ازاد امیدوار کی حصیح سیلیکشن لڑا وسیم صاحب نے وہ ٹائٹینک میں سوار ہوگے کہ سنکھ سے ڈوبنے کے لئے سوار ہوگے میں وسیم صاحب سے میں آپ کے توسط سے وسیم صاحب کے سامنے جا کے صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے ایک بات کہی تھی اگر آپ وہ پوری نہیں کریں گے تو آپ اور اللہ تعالیٰ جانے ہم بھی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے نمبر ٹو اس دنیا میں آپ کو ووٹ آپ کے نام کرنی پڑا عمران خان کا پڑا جنہوں نے دیا ہے آپ کو ووٹ آپ ان کے ساتھ خیانت کریں گے تو وہ جانے اور آپ جانے کیونکہ آپ ان کے ووٹوں کی خیانت کریں اور میرے خیال میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ کسی کا ووٹ نہ چُرائے جائے اور جیسے کائرہ صاحب نے کہایا مصطفی نواز کھوکر صاحب نے کہایا اور جیسے حافظ نعیم صاحب نے کہایا کہ ہمارے فارم 45 کے تحت بھی ہم ہار گئے تھے تو ہم ایکسپٹ کرتے تو ویسے اگر ہم کر لے تو پاکستان کے فیوچر چینج ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو بعض جگہوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی استیفہ دینا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے